دولت کی چھاتی پر چڑھ کر آزاد دینے والا وہ شاعر جسے پوری دنیا جنابِ دل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے اور پہچاتی ہے میں ان اشار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے اور نات کی محفل سجانہ عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانہ عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی نسمت چاہیے نات کی محفل سجانے کو بھی نسمت چاہیے یعنی اشار کے ساتھ میں آپ سب کے ہر دل عزیز شاعر جنابِ دل خیر آبادی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامائین کے خلوکم حضور کریں کچھ لمبا ہو گئے ہوں ہاں انشاءاللہ سب ہوگا سب ہوگا انشاءاللہ مائی کارپریٹر صاحب میں سب سے پہلے آج کے اس آل انڈیا ناتیا مشاعرے کی صدارت صدر باوکار اور شورہ حضرات بہت ناخلیر ہو گئی آتے آتے مگر مبارک بات کی مستحق ہے نوجوان ایسے جذبے والے کی قدر کیا جاتا ہے اور میں بھی اس نوجوان کا شکر گزار ہوں محترم جناب لورِ عالم صاحب اور ان کے تمام دوست نے بڑی محبت کے ساتھ دو مہینہ قبل مگر میں بتلاوں جس ٹرین سے میرا ٹکٹ تھا وہ ٹرین بھی رد ہو گئی اور میں قسطوں میں انتقال کرتے کرتے مجھے زندگی ملنے والی ہیں اس لئے میں معذرت چاہوں گا کہ بہت دیر سے آیا نورِ عالم صاحب بہت اندر اندر خفا تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کچھ ایسے اشعار سناؤں جس سے ان کی ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے آئیے حضرات کچھ سننے سنانے سے قبل ایک بار پورا مجمع درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھے اللہم صلی اللہ محمد النبی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترے گھنٹے کا سفر مسلسل اور میری خستہ آواز کو آپ قوت بخشیں گے انشاءاللہ آپ کی سبحانہ اللہ کی صدا سے امید رکھتا ہوں ایک مطلے سے میں اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں سبات فرمائیں کی آمدین توجہ چاہوں گا نئے انداز کے ساتھ اس کو پڑتا ہوں رہدہ فرمائیں کہ احمد سربر انبیاء احمد سربر انبیاء تہر میں جسے گھڑی ہو گئی دوسرا مصرہ بتلائے گا آپ کو کہاں پھرنا ہے آپ بھئی یا مائیک تھوڑا سا ویلو میس کا بڑھا دیجئے ایک کو تھوڑا سا دے دیجئے پھر رفتر رفتر کم کر دیجئے گا کوئی بات نہیں ہوگی کہ احمد سربر انبیاء تہر میں جسے گھنی ہو گئی تہر میں جسے گھڑی ہو گئی تہر میں جسے گھڑی ہو گئی ارے بت پر رسطوں کے مہوں گر گئے بت کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی بہت ہو پہی زدہ واز زندہ بات کیا کہنے بھئی بت کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی بت پر رسطوں کے مہوں گر گئے بت کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی حضرت مولانا مصررت حسین صاحب دامت برکاتم اور دیگر ارمائے اکرام یہ خصوصی توجہ چاہوں گا اس شیر پر بلہ جاہاں بھائیں بت کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی کہ پھر لی جس سے تونے نظر سارے عالم میں رسوا ہوا پھر لی جس سے تونے نظر سارے عالم میں رسوا ہوا سارے عالم میں رسوا ہوا سارے عالم میں رسوا ہوا ڈال دی جس پہ چشم کرم اس کی عظمت بڑی ہو گئی اس کی عظمت بڑی ہو گئی اس کی عظمت بڑی ہو گئی جیسا مجھے حکم ملا کہ دل خیر آبادی صاحب ناتِ پاک آپ پڑھئے گئے تو میں کوشش کرنا ہوں کہ خلص ناتِ پاک ہی آپ کو خدمت میں پیش کیا جائے آئیے چار مصریں تھوڑا سا آپ کو اکسانے کے لئے چھیڑتا ہوں حافظ صاحب بطور خاص کیا بات ہے کہ تم میرا ایمان بدلنا پاؤگے تم میرا ایمان بدلنا پاؤگے 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 تم میرا ایمان بدلنا پاؤگے اسلامی بہجان بدلنا پاؤگے اسلامی بہجان اب شہر آرہا ہے شہر پیش کرتا ہوں بطور خاص نوری عالم بھائی ایک ایک بندہ انشاءاللہ اس شہر پہ مچل جائے گا کہ تم میرا ایمان بدلنا پاؤگے اسلامی بہجان بدلنا پاؤگے ارے لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب ہے لاکھ بدل دو لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب لاکھ بدل دو دنیا کی ہر اے کتاب لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب اللہ کا کران بدلنا پاؤگے اللہ کا قرآن بدلنا پاؤگے رفتہ رفتہ قطاع سناتے سناتے انشاءاللہ مجھے ایک لاتے پاک تک پہنچنا ہے اور گزارش کرتا ہو کتک خلی سناتے پاک بھی مجھے پڑھنے میں آئے اور میں کوشش کرتا ہو کہ وہی راپوں کلام سناوں پیش کرتا ہو میڈیا سے آئے ہوئے میرے مجیب بھائی کے بھائی صاحب یہاں پہ بامبے سے تشریف بلائے ہوئے ہم پڑھوں میں رفتہ رفتہ میں کم سے کم میں اپنے جیسے سامین کو بنا دوں رنگ تھوڑا سا جب تک دل کا رنگ نہیں چڑھے گا تب تک وہ مزہ نہیں آئے گا میں پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے بھائی پیش کرتا ہوں اسیت بھائی نے کہا کہ دل خیر آبادی سے ہم وہ کلام پڑھ دیجئے کوشش کرتا ہوں پہلے چارویں سنا یہ سماح کرمائے کہ شاروخ نہ بنے گا اس کے بعد اور اچھا لگے گا کہ شاروخ نہ بنے گا شاروخ نہ بنے گا شاروخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاروخ نہ بنے گا شاروخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا بہت خوب بھائی بہت خوب بھائی زندہ بہت خوب بھائی کر رہے شاہد کر رہے شاہد دوبارہ کنے تو دوبارہ یہ تمام علماء اکرام کا یہ کافلہ دل خیر آبادی کو انشاءاللہ اس سے اچھا وہ شیر ہو جائے گا پیش کرو یہ بار پورا مجمع طرف پر کہہ دیں سبحان اللہ اور فضاوں میں لہراتے ہوئے کہیں سبحان اللہ کہ شاروخ نہ بنے گا شاروخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاروخ نہ بنے گا شاروخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا ارے بوہ بکر عمر بوہ بکر عمر حیدر عسمان بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہتو بہتو حیدر عسمان بنے گا بوہ بکر عمر حیدر عسمان بنے گا اور حضرات آپ کا حضرات اللہ سلامت رکھے اس حسنے کو دیش کرتا ہوں اس میں کا ایک شیر بہت ہی خوبصورت اللہ حضر 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 یہ تیرے لیے بچہ میرا تیرے لیے موت کا سامان بنے گا یہ تیرے لیے موت کا سامان بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن پڑے گا آئیے صلاح ماشاء اللہ دیکھئے آج کی ٹیم میں جو سب سے موتبر شخصیت ڈاکٹر شمیم رامکوری صاحب جنہوں نے نجانے کتنے گمنام شورا کو شاعر بنا دیا آج وہ عظیم شخصیت یہاں پہ تشریف کرتی ہے میں ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملہ حضر فرمائے اسیاد بھائی اور نجم حسن صاحب میں بہت شکر بزار ہوں میرے چھوٹے پھائی کے حوالے سے مطلع پیش کرتا ہوں کہ عرش سے فرش تک کہ عرش سے فرش تک بس یہی دور ہے زد آقا کی آہائی مزا آ گیا ابھی کمزور پڑھ رہے ہیں ابھی کمزور پڑھ رہے ہیں دل خیر آبادی اور آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہے ملہ حضر فرمائے ہیں کہ عرش سے فرش تک بس یہی دور میں ہے زد آقا کی آہائی مزا آ گیا زد آقا کی آہائی مزا آ گیا عرش سے فرش تک بس یہی دور میں ہے عرش سے فرش تک بس یہی دور میں ہے زد آقا کی آہی مزا آ گیا زد آقا کی آہی مزا آ گیا آمینہ کے لیلن مصطفیٰ کے لیے آمینہ کے لیلن مصطفیٰ کے لیے رب نے دنیا برنائی مزا آ گیا یہ پہلی جگہ اسی ہے ہندوستان میں جو سامین سے زیادہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام شاعروں کو نواز کرنی اللہ سلامت رکھیں تمام علماء اکرام کو اور کمیٹی کے ذمہ دار کو کہ ہر شاعر اگر ایسے ہی روز ایسا مشاعرہ مل جائے تو کوئی شاعر دنیا کا غریب نہیں رہی کہ عرشی سے پھر سے پھر سے تک بس یہی دھوم ہے ذات آقا کی آئی مزاہ گیا آفی صاحب یہ شعر نقیب مشاعرہ کے حوالے سے بہت ہی سنجیدہ نظامت اور بڑی ہی اچھی نظامت ہوا کرتی ہے کہ پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے ہر کلی مسکرائی مزا آ گیا پھول رحمت کے دامن میں کھلنے لگے ہر کلی مسکرائی مزا آ گیا ہر کلی مسکرائی مزا آ گیا عشق سرکار میں جس کھڑی جھوم کر عشق سرکار میں جس کھڑی جھوم کر نات دل نے سنائی مزا آ گیا عشق سرکار میں جس کھڑی جھوم کر نات دل نے سنائی مزا آ گیا نات دل نے سنائی مزا آ گیا نات دل نے سنائی مزا آ گیا اور اگر آپ یہ شیر جو سنانا چاہ رہا تھا پھر حضرت مولانا مسئلہ حسین صاحب اور تمام ان کے سانہ بسانہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تشریف رکھتے ہیں علماء اکرام ان کے توصل سے ایک شیر پہ حاضر کرتا مزا آ گیا کہ پھر میں ایک بار ان کا اشارہ ملا صرف ایک بار ان کا اشارہ ملا پھر چمکتا ہوا چاند تکڑے ہوا پھر چمکتا ہوا چاند تکڑے ہوا میرے سرکار کی ایک انگشت نے کی ہے وہ موجز آئی مزا آ گیا کی ہے وہ موجز آئی مزا آ گیا کی ہے وہ موجز آئی مزا آ گیا مزا آ گیا ان دنوں ایک کلام بڑی تیزی کے ساتھ وہ لوگوں کی زبان پہ بچوں کی زبان پہ وہ زبان زد ہوا وہ کلام حضرت مولانا میں حاضر کرنا چاہتا ہوں اور پھر بعد میں آخر میں جاتے جاتے جو آپ نے حکم دیا ہے انشاءاللہ اگر قوت رہ گئی تو میں وہ پیش کروں گا کہ عمر فاروق کے جیسا کہہ دیئے سبحان اللہ عمر فاروق کے جیسا اگر قردار ہو جائے عمر فاروق کے جیسا اگر قردار ہو جائے عمر فاروق کے جیسا اگر قردار ہو جائے عمر فاروق کے جیسا عمر فاروق کے جیسا عمر فاروق کے جیسا عمر فاروق کے جیسا اگر قردار ہو جائے میرا دعواں میرا دعواں میرا دعواں پھر امت کا بیڑا پار ہو جائے میرا دعواں پھر امت کا بیڑا پار ہو جائے شاید پہلے راؤنڈ کا میں آخری شاعر ہوں پھر انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں آپ کی پسندیدہ شاعری تمام پسندیدہ شعرہ سنائیں گے آئیے حسنِ مطلع حضر کرتا ہو بطورِ خاص ملحظہ فرمائے بیڑا پار ہو جائے کی نگاہیں سو رہی ہو اور دل بیدار ہو جائے خلیش جو میرے پاس بہت اچھی شاعریں مجھے لگ رہی ہیں وہی پیش کر رہا ہو ملحظہ فرمائے کہ نگاہیں سو رہی ہیں اور دل بیدار ہو جائے لگاہیں سو رہی ہو اور دل بیدار ہو جائے محمد مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جائے محمد مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جائے محمد مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جائے حضرات یہ وہ وقت آگیا ہے آخری لمحے میں اگر آخری لمحے میں صرف انقلابی شاعری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تو وہ بلکل صحیح دریقے سے آپ کو لگے گا مگر جمناتیہ شاعری یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ سماد بلکل بہترین سماد ہو جاتی ہے اس لیے میں علماء اکرام کے بتائے ہوئے نقص قدم پر میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں ورنہ ایک مطلع کھنا کے دکھلاتا ہوں حضرات ماہور اگر جو ہوتا ہے پیش کرتا ہوں ملحضہ فرمائیں اسید بھائی اسید بھائی ٹوپک پیہا رہا ہوں ٹوپک پیہا رہا ہوں اس لیے کہ ایسے کام نہیں چلے گا اگر ادھر بیدار ہو جائے تو مائک والے وہ کم کر دے رہے ہیں وہ بہت چالاک مائک والے ہیں بہت اچھا مائک ہے اس کو اور تھوڑا سا اچھا بنا دیتے تو بہت مہربانی ہوتی ہے سویہل بھائی پیش کرتا ہوں میرے بہت دی محترم سلطان صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں پیش کرتا ہوں ملحضہ فرمائیں نوریالم بھائی یہ مطلع سنیے گا ملحضہ فرمائیں جی یہ کہاں ٹیٹھو پہ آیا ہے کتوں ہی جو سرکار آرہ آرہ دو عالم کی کرے گا آرہ پیش کرتا ہوں ملحضہ فرمائیں کہ تو ہی ان جو سرکاری تو ہی ان جو سرکاری دعائیں لمبکی کرے گا آرہ 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 ملحضہ کی کرے گا میرے مولا کی کرے گا میرے آقا کی کرے گا میرے مولا کی کرے گا تو ہی ان جو سرکاری دعائیں دعائیں کی کرے گا آرہ آقا کی کرے گا میرے مولا کی کرے گا ماظرت کے ساتھ حضور یہ مطلع حاضر کرتا ہوں وقت پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی محبتا پیش کر دے رہا ہوں ملحضہ برمائے آقا کی کرے گا میرے مولا کی کرے گا تو ہی ان جو سرکاریں تو ہی ان جو سرکاریں دعائیں 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 میرے مولا کی کرے گا تو ہی ان جو سرکاریں دعائیں میرے آقا کی کرے گا میرے مولا کی کرے گا اے میرا یقیہ ہم سب کا یقیق کتے کی وہ موت پڑے گا اے میرا یقیہ کتے کی وہ موت پڑے گا شاید میں کبھی مائی کبھی شکایت نہیں کرتا مگر آج پتا نہیں کیوں سترے سو کلومیٹر کا سفر کر کے بھی ہم لوگ پڑتے ہیں مگر مائی میں وہ قوت رہتی ہے اور آج کے مائی میں بہت زیادہ قوت ہے زیادہ ہی قوت ہے اس لیے میں سب کلام چھوڑ کر کے میں آتا ہوں اپنی جو علماء اکرام نے کہا ہے وہی کلام سلا کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں اس وقت حضرت ایک کلام بہت ہی خوبصورت چل رہا ہے پیش رہتا ہوں میرے ازا فرمائے سب سنجیدگی سے سن لیجئے گا بہت اچھا کلام ہے یہ میرا کہ دیکھ کر شما قدرت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں بیٹی میں مچھلی کے یونوں سے ہے مچھلی کا گھر پانی میں دیکھ کر شما قدرت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں نظم کا یہ بہت ہی حسین بندہ آپ کی دل بندے پیش کرتا ہوں کہ ماں جب کو ہی صفا مروا پر پانی کی خاطر دھوڑی پانی کی خاطر دھوڑی ماں پانی کی خاطر دھوڑی پیاس کی شدت سے بیٹے نے پتھر پر اینی رکھ رہی پیاس کی شدت سے بیٹے نے پتھر پر اینی رکھ رہی ایسا نکلا ایسا نکلا ایسا نکلا پانی ہے ایسا نکلا پانی ہے جو سب سے بہتر پانی ہے دیکھ کر شماں کو درت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی نے دیکھ کر شماں کو درت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی نے پیٹے میں مچھلی کے یون سے ہے مچھلی کا گھر پانی میں دیکھ کر شماں کو درت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں اور حضرات دوسرا بند بھی پیش کرتا ہو جو اگلی سب پہ بیٹھے ہیں ان سے خصوصی توجہ چاہوگا اس بند پہ ملاحظہ فرمائے کہ برسا جب موسیٰ کا عصا دریائے نیل کے پانی پر دریائے نیل کے پانی پر کہہ رہی لائی توٹ پڑا موسیٰ کے عدو میں جانے پر کہہ رہی لائی توٹ پڑا موسیٰ کے عدو میں جانے پر چلتے چلتے دوب گیا چلتے چلتے دوب گیا چلتے چلتے دوب گیا پھر آنکا لش کر پانی نے دیکھ کر شماں قدرت کا دو آنکھ اٹھا کر پانی نے پیٹی میں مچھلی کے یونوں سے ہے مچھلی کا گھر پانی نے دیکھ کر شماں قدرت کا دو آنکھ اٹھا کر پانی میں ایک پتہ اور اس نظم کا حضرت مولانا مصورت حسین صاحب اور در عزیز نور عالم صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کے حوالے سے آخری پند پیش کرتا ہوں لحظہ فرمائے کہ کون ہیں حضرت یہ شریعہ کہتی ہے میرے رنگ کے بارے میں تو میں کہتا ہوں میرا رنگ بلالی رنگ ہے پیش کرتا ہوں بلالی رنگ کا یہ شیر ملہدہ فرمائے کون ہے کورا کون ہے کورا کون ہے کالا ایک برابر سب ہے یہاں ایک برابر سب ہے یہاں کون ہے عربی کون ہے عجمی ایک برابر سب ہے یہاں کون ہے عدلا کون ہے عالا ایک برابر سب ہے یہاں ایک برابر سب ہے یہاں کون ہے گورا کون ہے کالا ایک برابر سب ہے یہاں دے دی ہاں بش کے ایک صحابی نے کعبے کی چھت سے ادا نسل پرستو نسل پرستو نسل پرستو دھوبی کے مر جاؤ نسل پرستو دھوبی کے مر جاؤ بات خوب بھئی بات خوب زندہ بات زندہ بات دیکھئے علماء اکرام کہہ رہے گی دل خیر آبادی بیٹا اسے دوبارہ پڑھو ایک بار فورا مجمع نارے تکبیر سے استقبال کرے نارے تکبیر اللہ اکبر لگنا ہے ادھر کورسی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت دیر سے نارے لگا کے تھرچ چکے بیچارے مگر دل خیر آبادی ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرتا ہے آخری میں کم سے کم شامل ہو جائے نارے تکبیر سے استقبال کرے نارے تکبیر آل انڈیا نادیا مشاہرہ آل انڈیا نادیا مشاہرہ زکر شما قدرت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں آنکھ اٹھا کر پانی میں کون ہے کالا کون ہے گورا ایک برابر سب ہے یہاں دی دی ہاں بش کے ایک صحابے نے کعب کی جھت سے اضاں دی دی ہاں بش کے ایک صحابے نے کعب کی جھت سے اضاں تی کعبے کی چھت سے ازاں نسل پرستو نسل پرستو نسل پرستو دوبی کے مر جاؤ نسل پرستو دوبی کے مر جاؤ او چلو بھر پانی میں دیکھ کر شما قدرت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں دیکھ کر شما قدرت کا تو آنکھ اٹھا کر پانی میں بیٹ میں مچھلی کے یونوں سے ہے مچھلی کا گھر پانی میں پانی میں پانی میں پانی میں حضرات ابھی مجھے پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ کون قروب کا آجاتا ہے بیٹ میں پڑھوں گا انشاءاللہ سب پڑھوں گا میں ضرور پڑھوں گا مگر یہ طلبان ہیں جن کی وجہ سے دل خیر آبادی دل خیر آبادی ہوا ہے میں بتلا دوں اگر مدارس اسلامیہ کے لوگ اگر حقیقت میں مجھے دعائیں نہیں دیتے تو میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ یہ تمام علماء اکرام کی شفقتیں ان کی محبتیں آج دل خیر آبادی کو دل خیر آبادی بنائی ہے میں شروع کرتا ہوں صرف دو شیر جو آپ نے حکم دیا ہے مگر آپ کا حکم ہے تو آپ تمامی حضرات شرکت فرمائے صرف دو شیر پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا ملحظہ فرمایا کہ او جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا اور جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا اور جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا اور جی پر اسے کے اور جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا جی پر اسے کے مقادر کسی طہرہ ہوگا حافظ اطبال صاحب اور حضرت مولانا اور تمام یہ علماء اکرام کا لشکر آخری شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمایا بہرہ ہوگا فیصلہ نارے جہلم کہو امت کے لئے فیصلہ نارے جہل میں کہو امت کے لئے فیصلہ نارے فیصلہ نارے جہل میں کہو امت کے لئے کیسے سرکار تو عالم ہے کو گوارا ہوگا کیسے سرکار تو عالم ہے کو گوارا ہوگا جزاکہ 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 گ جزاکہ نارے جزاکہ جزاکہ